بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم دلازٹار میں ہوں یاسب رشید اور سٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تدیاکار رانا محمد عظیم صاحب ناظرین صبح سے لے کے رات گئے تک پہلے تو سمات ہوئی اور شام گئے سمات جو ہے اس کے بعد فیصلہ لکھنے کے لیے وقت مانگا گیا ساڑھے نو بجے کا وقت دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے لیکن فیصلہ سنایا گیا تقریباً ساڑھے گیارہ بیارہ بجے کے قریب جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریکہ انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو قلعدم قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن کا موقف سچ مان دیا ہے الیکشن کمیشن کے موقف کو سچ مانتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی قلعدم قرار دیا اور کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ جانا پاکستان تحریکہ انصاف کا بنتا ہی نہیں تھا اس کے علاوہ وینیو کے اوپر بات کی گئی کہ پہلے وینیو پشاور کہا گیا پھر چمکنی کے گاؤں کے اندر انتخابات کروا دیا گیا اور چیف جسٹس آف پاکستان جب فیصلہ پڑھ کے سنا رہے تھے تو اس کے اندر یہ بھی بات لکھی گئی کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریکہ انصاف کو انتخابات دوبارہ کروانے کا بھی موقع دیا تھا اور بیس دن کے اندر دوبارہ انتخابات کروانے کا موقع دیا لیکن وہ بھی جمہوری طور پر نہیں ہوا پاکستان تحریکہ انصاف نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور جہاں پر جنرل الیکشن میں ہر کارکن کو ہر فرد کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے وہاں پر پاکستان تحریکہ انصاف نے اپنی پارٹی کے اندر ہر کسی کو ووٹ ڈالنے کا یا الیکشن کے لیے کھڑے ہونے کا حق فراہم نہیں کیا تو سمات نے بھی اس طریقے سے بعد پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر چکے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر عامریت دکھائی دیتی ہے پوری سمات سبھی کو معلوم ہے اور اس کا لبے لباب اس فیصلے کے نتیجے میں منظر عام کے اوپر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا پلان بی بھی جہا ہے وہ بھی کامیاب نہیں رہا وہ بھی فیل ہو چکا کیا کوئی پلان سی ہوگا اور اب مستقبل کیا ہوگا سیاسی منظر نامے پہ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانا صاحب فیصلہ جو ہے اس میں تاخیر اور چھے بار تاخیر الیکشن کمیشن نے کی نشانات الارٹ کرنے کے وقت میں پورے منظر نامے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ بڑی سمپل سی اور سیدی سی بات ہے چھے لوگوں کی یا چودہ لوگوں کی بات کو مان کر ایک کروڑ سے زائد پاکستانی جنہوں نے تحریک کے انصاف کو ووڈ دیا تھا جنہوں نے بلے کے نشان پر سٹیمپ لگائی تھی جنہوں نے بلے پر اعتماد کیا تھا آپ نے ان کی اخمیت کو ختم کر دیا آپ نے ختم کر دیا دیکھیں فیصلے کے بعد فیصلے پر بات کرنے کا حق ہے اور یہ حق کا میں سپریم کورٹ نے دیا ہے بارہ چودہ سولہ لوگوں پہ آپ کو آگے اور ان بارہ چودہ سولہ لوگوں میں سے مجھے ایک شکتہ دیں آنلی ون جس نے آج تک کوئی زندگی میں الیکشن جیتا ہو یونین کانسل سے لے کر اوپر تک کوئی الیکشن جیتا ہو آپ نے اٹھائے آپ نے مانا سپریم کورٹ کا میں ہم حکم مانتے ہیں انہوں نے بلکل کہا الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانب دار نہیں تھا بلکل نہیں تھا تو مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن بلکل واقعی جانب دار نہیں میں بھی یہی کہتا ہوں جانب دار نہیں آج کس پاکستان کے انکر نے یہ بات نہیں کی شہزاد اقوال سے لے کر وہ سیم بادامی صاحب ہوں کس سے بھی آپ پوچھ رہے ہیں بول لوگ جو بڑے دوسری طرف جن کا چکا ہوتا لے لیں ہوکے ہو گیا بلے کا نشان واپس ہو گیا چلیں کوئی بات نہیں بھئی یہا پی ٹی آئی کا نشان سربرا پی ٹی آئی ہے اب تو آپ ایک کام کریں اس فیصلے کے بعد اب ازاد امیدوار ہوگے نا یاسس صاحب ہاں سب ہی نے اپلائی کرنا شروع کر دیا ازاد ہوگے نا اب ازاد امیدواروں کو جلسے جلوس دفاتر کھول لیں اپنی کمپین کرنے کی اجازت دیں اگر آپ بھی ان ازاد امیدواروں کو آپ اجازت نہیں دیتے اب بھی اگر ان ازاد امیدواروں کو آپ جو ہے آگے لے کر نہیں انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیتے تو بھر بند کریں سارا کچھ لکھ کے دے دیں فلاں وزیر اعظم ہے فلاں وزیر اعل ہے فلاں ایم پی ہے فلاں ایم این ہے کیوں ٹیمز آئے کرتے ہیں کیوں پیسہ خرچ کرتے ہیں کیوں اس قوم کو بالکل پاگل بناتے ہیں صبح کل صبح سے لے کر آج اس حق تک کیا نہیں دیکھا کون سے دلائل نہیں تھے مجھے ایک بات بھائے نورین صاحب آکے کہتے ہیں میں تو پی ٹی آئی کیوں کیا نورین نے چودیس سرور صاحب کے ساتھ کاف لیک میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی یا سر کیا شمولیت نہیں کی تھی کیا وہ ویڈیو موجود نہیں ہے سب کچھ موجود ہے اکبر ایس بابر صاحب جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اتنے مخلص ہیں ان کو بلہ دے دیں دے دیں ان کو بلہ آپ دے دیں ان کو بلہ ان کو کہہ دیں ٹھیک ہے یہ بلہ نشان آپ کا ہے کیونکہ آپ کی بات مان لی گئی ہے نا آپ کا سب کچھ ہو گیا ہے اب بھی اگر منصفانہ انتہابات میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ میں کہہ دیتا نا تحریک انصاف کے حمایت یافتہ چاہے کسی کا کوئی بھی نشان ہو دیکھیں میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن انتہابی نشان کے لئے ٹائم رکھتا ہے رات بارہ بجے دا اسی طرح ہے اسی طرح ہے فیصلے کے انتظار کی روشن چیئرمن اس وقت تک وہ چیئرمن تھے پی ٹی آئی کہ بریسٹر گوھر صاحب ان کو جو انتہابی نشان اس سے پہلے لات ہو گیا تھا تو کیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے سے مادر پیدر ازاد تھا کیا اس کو یہ اختیار تھا ہاں وہ ازاد میدوانوں کو دیتا لیکن یہاں پر تو فیصلے کے انتظار کرتا کیونکہ اس وقت تک معاذرہ سے پشاور کا فیصلہ جو تھا نا پشاور ہائی کورٹ کے دوڑکنی بینچ کا فیصلہ اس وقت تک محتل نہیں ہوا تھا تو کس طرح ٹکٹیں آپ نے حصول نہیں کی مشتاق غنی صاحب کو بھلے باز کا نشان مل گیا مل گیا بلکل تو پھر اور کچھ امیدواروں کو آزاد نشان انہوں نے الارٹ کر دی ہے بہت سے امیدواروں کو آباد میں انہوں نے حکم نامہ جاری کیا جی کہ سارے واپس کریں اب یہ میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ اور ہو رہا ہے اب میلسی میں جس طرح لوگوں کو گرفتار کیا گیا ملتان میں جس طرح گرفتار کیا گیا عوضہ اکارے میں جس طرح گرفتار کیا گیا کیوں گرفتار کر رہے ہیں بھئی ہو گئے نا فیصلہ اب سب آزاد آگئے نا اب جاتی عمرہ میں مٹھائی بھی تقسیم ہوگی اب لارکانہ میں مٹھائی تقسیم ہوگی اب مولانا فضل الرمان صاحب بھی خوش ہوں گے اب عمل ولی خان صاحب بھی خوش ہوں گے میں تو احران ہوں آپ نے جن پارٹیوں کے انہوں نے آج کہا گیا ہم نے اتنی پارٹیوں کو ختم کر دیا ہے تیرہ پارٹیوں کو ذرا ان تیرہ پارٹیوں کو مجھے بتائیں نا ان تیرہ پارٹیوں مثلا ایک پارٹی مجھے بتا دیں جو پچھلے سال لیکشن جیتی تھی ایک ممبر ان کا جو اسمبلی میں تھا بتا دیں نا مجھے کیا مرے معاشرے کے سامنے یہ ایک ایسا ڈراما شروع کی ہے کہ جو ناکابل برداشت ہیں چلیں اب ختم ہوگی گیم ساری کھل گئے سب اوپن ہو گئے اب تو الیکشن ہونے دیں اب لوگوں کو الیکشن لڑنے دیں اب لوگوں کو کھل کر میدان میں آنے دیں اب لوگوں کو جیلوں میں نہ رکھیں اب جن پر نو مئی کے مقتبے نہیں ہیں ان کو تو الیکشن لڑنے دیں جن پر جرم ثابت نہیں ہوا ان کو تو الیکشن لڑنے دیں یہی کرنا تھا نا ہو گیا لڑنے دیں الیکشن کیا پوری دنیا یہ نہیں دیکھ رہی کیا پوری دنیا کس بات کا علم نہیں ہے بلائے نہ پھر صبح مسلم لیگ نون کو بلائے بھی بس پارٹی کو بلائے باقی سیاسی جماعتوں کو پوچھے ان سے بھی کہ آپ کے ذلی صدر سے لے کر اوپر تک آپ کے لوگ کس طرح چلیں ٹھیک ہے میاں صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں ٹھیک ہے مریم صاحبہ لیڈر ہیں ٹھیک ہے شباشری لیڈر ہیں جو نیچے تک بھی آپ نے بلائے مقابلہ کر رہے ہیں وہ کہاں سے کر رہے ہیں بلائے بس پارٹی کے کیسے ہو گئے ہیں جمعیت علماء اسلام کے کیسے ہو گئے ہیں اے این پی کے کیسے ہو گئے ہیں اس کا بہترین حل نکالا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارٹی کے اپنے ممبر نے کبھی اعتراض نہیں اٹھایا ادھر آپ کے اپنے بانی رکن جو ہیں وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں تو یہ فرق ہے آز خود نوٹس الیکشن کمیشن نہیں لے سکتا وہ کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ کمر دلشاد صاحب بھی یہ جواز توجہی پیش کر رہے تھے چھوڑی دیں آپ خدا کا واسطہ ہے چلے آپ مجھے بتا دیں جب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بنا ہے جب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بنا ہے کتنے کیسز میں اپنے فیصلوں کے خلاف پہلے دیں اپنے فیصلے دیتے ہی نہیں تھے بسے چلے اپنے فیصلوں کے خلاف کتنے کیسز میں یہ سپریم کر گئی ہیں یہاں ہی کر گئی ہیں چلے مجھے بتا دیں مجھے دو یا تین فیصلے گنا دیں دو یا تین سے گناہ دیں نا زیادہ تمہیں کہتے ہی نہیں باقی پارٹیوں کے فنڈنگ کے کیس ہے نا فرم فنڈنگ کیس آئی تک انہیں بلا کے دوبارہ پرسو کی گئی ہے انہیں سارا کچھ کیا گیا ہے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا بیپس پارٹی سے آپ نے نشان چھینہ بیپس پارٹی جیت گئی آپ نے اے این پی کو تورہ اے این پی جیت گئی جس جس کے ساتھ آپ جو جو کریں گے نا یہ قوم دیکھ رہی ہے یہ جان رہی ہے اب آٹھ فروری کا دن خدا کا واسطہ سکون سے آنے دیں تاکہ اس ملک کی معاشی حالت بھی بہتر ہو اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے معاشی استحکام آئے کرنے دیں کتنی دیر آپ اس طرح کریں گے اچھا مجھے ایک بات کہیں یہ سب کچھ کرنے سے کیا پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ کسی اور کو ووٹر دے دے گا کیا پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ میاں سب کو ووٹر دے دے گا کیا پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ پی بس پارٹی کو ووٹر دے دے گا کیا پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ ملانا سب کو ووٹر دے دے گا اس کے بعد آپ ترناؤٹ پہ اثر کیا دیکھتے ہیں بڑے گا کم ہوگا متناسب آنے والے دن جو حالات ہیں نا دیکھیں آج یہ فیصلہ آگیا ہے صبح تک کا انتظار یعنی اگلے دو سے تین دن انتظار کریں آپ کو اگلے دو سے تین دن میں بہت سی چیزیں نظر آ جائیں گی بہت سی چیزیں نظر آ جائیں گی اور ان چیزوں پر سارا کچھ ڈیبینٹ کرے گا آپ دے دیں آپ نے کھلی گراؤنٹ گلیاں ہو ینسونیاں بھی جب فلان یار پھرے گلیاں کرتی نہ سنیں آپ بھی برے آج مسکر آ رہے ہیں آپ تو مٹھائی بھی بانٹیں گے بانٹیں کھائیں مٹھائی دبا آپ کے لئے بھی رکھا ہوا ہے نہیں اللہ معاف کرے میں نہیں کھا دا میں نہیں کھائیں رسولہ ہے آپ کے لئے سپیشل منگوہ ہے میں تو وہ چیز کھاؤں گا جس کو عوام پسند کریں موتی چور لڈو بھی منگوہ میں آر تاریخ کو جب ان صفانہ انتحابات ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور اس میں جو جیتے گا چاہے کوئی بھی ہو پھر ہم کھائیں گے مٹھائی وہ ہمارا حق بھی بنتا ہے اور ہم کریں گے بھی اب آپ لوگوں سے کہیں بلکہ آپ راجہ ریاض کو بھی کہیں کہ یار آپ خود ہی الیکشن لالو اب تو مزدار چیز ہو گئی ہے نا اب تو ان کی مرضی کی ساتھ ناسازی طبیعت کے باعث ان کا تذکرہ آگے چل کے کرتے ہیں ابھی اس کے اوپر کیا کرے اس کے اوپر چلے مجھے بتا دیں کیا کرے تذکرہ اب آپ دیکھتے کیا ہے یعنی میں یہ دیکھتا ہوں نہیں مشکلات کیا ہوں گی مشکلات ہو یا تین دن کوئی مشکلات نہیں ہوگی دے دیں کسی کو چینک دے دیں سوشل میڈیا کمپین جو ہے وہ ٹھیک ہے شہروں کے حد تک بہت ٹھیک ہے دور راز دہاتوں میں جہاں پہ صرف نشانی ہے کیونکہ دنیا کے بڑے ممالک میں بھارت انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش اس کے ساتھ افغانستان پاکستان یہ وہ ممالک ہیں شری لنکا جہاں پہ نشان ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ناخندگی زیادہ ہے اب دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ میہ صاحب نہیں ہوتے ہاں وہاں پہ میہ صاحب نہیں ہوتے کہاں پہ ان ممالک میں جو ترقی آفتہ ممالک ہاں جے نہیں انڈیا میں میہ صاحب ہیں انڈیا پھر ہم سے تو زیادہ ترقی کر گیا چلے ایک بریک لیتے ہیں یاسین آزاد صاحب سابق صدر سپریم کورٹ ہمیں جوائن کریں گے ان سے مزید اس وشش پر بات کرتے ہیں ناظرین کہیں نیجوائے گا سٹیب اتار بریک کے بعد خوش آبادیت ناظرین موجودہ منظرنامے پہ جن حقائق کے روشن میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے آگے مشکلات کیا ہو سکتی ہیں کیا کوئی قانونی فورم موجود ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے بعد تو کچھ پہ نہیں ریویو جو ہے اس پہ اب کوئی جانے کی سوچے گا بھی نہیں کیا اس میں ریویو ہو سکتا ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے اور یہ عام فہم سوال بھی ہو سکتا ہے کسی بھی شخص کا لیکن اس کا جواب کون دے سکتا ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار یاسین آزاد صاحب نے سنی ہے جو اس سماعت میں جواز پیش کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے اور توجیہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کی بنیاد پر یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا بھاری ہو سکتا ہے اور بطار ٹرنڈ سیٹر اگر اس فیصلے کو دیکھیں تو مستقبل میں کتنی پولیٹیکل جماعتوں کو مشکلات ہوں گی دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے نا فیچر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک لائن آفکشن دیتا ہے سر اور اس فیصلے سے ایک بات تو تیع ہو گئی کہ انربل سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آ پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کے اکسیارات میں اضافہ کیا اور یہ بھی تیع کر دی آج کہ جو ورکن فرکن کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن آ پاکستان کا جو جیجمنٹ ہے امنی مانتے بعض ادارتوں میں چلے جاتے تھے کبھی خبارہ ادارت کا سنگل جیج بھی اس پید دیتا تھا سارا کوئی اس تھا لیکن آج یہ اول کر دیا کہ اگر آپ اپنے پارٹی کے اندر الیکشن نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن آ پاکستان کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے خلاف کسی قسم کیلئے کوئی قانونی کاربائی کر سکتا ہے آج کی اس پروسیڈنگ کا سب سے جو بڑا فائدہ تھا وہ یہ تھا سار کہ میں احمد دیتا ہوں کہ جنہوں نے دونوں سائٹ کے افریقین کو پورا پورا موقع دیا اور ان کے پوائنٹ آپ جو کو سنا اور یہ ایک بات صحیح ہے کہ جب آپ نے آر ایڈی پیٹیشنیں لور آئی کورٹ میں کی ہوئی تھی کہ پھر آپ کو بشاور جانے کی ضرورت کیا تھی کہ مطلب یہ ہو گیا کہ ہم مرضی کا آئی کورٹ بھی جونگتے ہیں کہ کہ کاؤں سے ہمیں ریلیش ملے گا یہ تر تکر غالت ہے میرا آج بھی کہنا یہ ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ فیڈل گورنمنٹ کے جتنے آفیشیس ہیں تو سارے اسلامباد میں ہیں تو آپ یا تو اسلامباد آئی کورٹ چلے جاتے یا پنڈی آئی کورٹ کی پنڈی میں ہے آپ سمیتے لے جاتے آپ نے پشاور کو ترجیح دی اور وہاں سے جا کے آپ نے سمجھا کے لیا لیکن سوال یہ پر ہوتا ہے مجھے آج دو دن کی پروسیڈنگ دیکھنے کے بعد میں کافی زینیتوں کے پریشان تھا کہ ایک اتنی بڑی پارٹی جو کہتی ہے کہ آج لاکھ سے زیادہ ہمارے پاس ممبر ہیں وہ چمکنی کے کونسی جگہ ہے کچھ چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں جا کے الیکشن کراتے ہیں اور اس الیکشن کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ وہاں موجود ہیں اور کتنے نہیں چلے اس پر رانا صاحب سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اس پر ان کی توجیح بھی آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے جو توجیح اس کی جو رکھی ہوئی جی رانا صاحب آپ نے درست کہا ساری بات لیکن مجھے ایک بتائیں موجودہ حالات میں کون سا شہر ایسا تھا کون سا وکیل ایسا تھا جس کو کسی نے ماف کیا ہو جب کسی سیاسی جماعت کے لوگوں کو دفتر کھولنے کی جاست نہ ہو سیاسی جماعت کے لوگوں کو کٹھا ہونے کی جاست نہ ہو سیاسی جماعت کے وکلہ کو عدالتوں کے اندر سے باہر سے اٹھا لیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر یہ الیکشن کسی ایک جگہ ہو سکتے تھے وہ جگہ جو من پسند ہو یعنی اسلام آباد یا لاہور سر میں آپ کیسے نکتہ ہے نظر سے اکلاف کرنے کا میرا حق ہے جی بالکل بالکل جو چیزیں آپ نے کہی ہیں میں اس کا اُٹھا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں کہ اس پارٹی کو اس سٹیج پر لے کے آنے والا کون آگنی ہے اور میں یہ سمتا ہوں کہ اس پارٹی کو اس سٹیج پر لے کے آنے والا پی ٹی آئی کا بجوبانی کریزڈنٹ ہے وہ اس کوزیشن میں تھا کہ اس پارٹی کو اس سٹیج پر لے کے آیا آپ کو کس پاگل نے کہا تھا کہ آپ ہر وہ کام کریں جو آئینی طور پر آپ کو کرنے کا اکسیار لی آپ یہ بتا دیں کیا یہ ظلم نہیں تھا کہ پنجاب میں ایک دن دن آپ رات کو اعتماد کا بول لیتے ہیں اور دوسرے دن ایک آدمی کے کہنے پہ پنجاب اسمبلی کو توڑ دیتے ہیں کی پی کی کے اسمبلی کو توڑ دیتے ہیں ٹھیک آئینی طور پر جب سٹی منسٹر ایڈوائز کرتا ہے گورنر اس کو باؤنڈ ہوتا ہے توڑنے کے لیے یہ بات اپن جگاب پہ ہے لیکن ان حالات کو خراب کرنے میں آپ یہ مجھے بتا دیں کہ کان لوگ ساملے ہیں یا نو مئی کا جو انسیڈنٹ ہے میں یہ نہیں کہتا میں تو وہ آتی ہوں جس نے الیکشنان میڈیا پہ یہ بات کہی کہ پی ٹی آئی کو پورا پورا موقع ملنا تھی یہ الیکشن میں اس سال لینے کا تاکہ کل وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے بہت بڑی اکثریت تھی ہم ہماری پر لوکوں میں جو ہم بہت زیادہ پاپلر تھے ہم جیت جاتے تو اس سے پھر ایک دفعہ جو پارٹی الیکٹ ہو کے آئے گی پونٹسال کے لیے پونٹسال تک اس پارٹی کو جب موقع ملے گا تو شور شرابہ کرنا انساق ہے قانونی آکھ کر میں نہیں کہا تک نہیں میں بہرہ آج بھی پونٹ اپ جیو ہے کہ تمام پیسی جماعتوں کو انتخابات میں اس سال لینے کا پورا پورا موقع ملنا تھی لیکن اس سوال یہ فضل ہوتا ہے کہ جب آپ کو چار سال جو آپ حکومت میں رہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان آپ کو بار بار شوکاز نوٹس لیتا رہا کہ آپ اپنی پارٹی کے الیکشن کرا لیں آپ نے اس طرح سے جو کیوں نہیں دیا آپ نے اس ریکوائرمنٹ کو قانونی ریکوائرمنٹ کو پورا کیوں نہیں دیا کس نے روکا تھا آپ کو اور اس کے بعد بھی جب آپ کی حکومت ختم ہو گئی تب بھی شوکاز نوٹس پہ شوکاز نوٹس جاتے رہے آپ نے کہا دی ہم الیکشن کمیشن کو مانتے ہی نہیں ہیں بھئی ایک آئینی ادارہ ہے جس طرح عدلیہ کا ادارہ ہے جس طرح آئینی کمیشن کا ہے جس طرح پارلیمنٹ کا ادارہ ہے یہ سارے کے سارے آئینی ادارے ہیں ان کا اکرام کرنا میرا اور آپ سب کو فرز بنتا ہے اچھا آپ کیا یاسین صاحب مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے نزدیک تمام تر اختیارات دے دئیے گئے الیکشن کمیشن کو اب یہ الیکشن کمیشن کا استثوابہ رائے ہے کہ وہ کس کو محلت دے دے یا کس کو نہ دے اگر ایسی سچویشن ہوئی اور کوئی دوسرے کی نظیر کی بنیاد کے اوپر کسی اور فارم پہ جانا چاہتا ہو تو اس کا مطلب کہ وہ نہیں جا سکتا سار آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن ہے وہاں الیکشن کمیشن میں اتنا بڑا ملک ہے الیکشن کمیشن کے وہاں اتنے سیارات ہیں کہ اگر کسی کو جالی ووڈ ڈالتا ہے بھی بھی پکڑ لے تو وہ دن اینڈ دیر چھے چھے بینی کی سزا دینے کا حق دار ہے اور دیتے ہیں الیکشن کمیشن اتنا فاور فول ہے کہ کسی کو حمد نہیں ہے وہ سرپی کے انتے امیلی اٹھا ہے ہمارے ہاں اپنی مرضی سے ہم الیکشن کمیشن کے ممران کو لے آتے ہیں چیئرمن بھی اپنی مرضی صاحب بناتے ہیں ایک دوسرے کا جو ترکہ کار آئین نے دیا اس کے مطابق بناتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں سوال کی پاس آتا ہے کہ آئین ہر اس بات کا اچھا دیتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو کہ فری اینڈ فیئر ریلیشن کریں آپ یہ حصے اچھا کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں تو آئینی طور پر جب اس کو اس بات کا اچھا دے دیا گیا کہ آپ فری اینڈ فیئر ریلیشن کرائیں تو کیا الیکشن کمیشن آتا پاکستان فری اینڈ فیئر ریلیشن ایگزیکٹیو کی سپورٹ کے بغیر کرا سکتا ہے میرے سامنے میرا کنن نہیں بہت اچھی بات یعنی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو ازاد میدوار یہ ہوگی نا پی ٹی آئی کے میدوار کوئی نہیں ہوگی اب انشان چھن گیا اب لوگ ازاد حسیت سے الیکشن لڑیں گے کیا آپ بھی ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی جن کے کاغذات منظور ہوگئے ہیں اور کیا یہی الیکشن کمیشن انہیں وہی سہولتیں مہیا کرے گا جو مسلم لیگ نون پی بس پارٹی جماعت اسلامی یا کسی اور کو ہے لیکن سر آج کے فیصلے سے ایک بات تو کیا ہوگی کہ پیٹھیا کی جن لوگوں نے نامنیشن فائل کیا وہ پارٹی نشان پر تیلیکشن نہیں لڑ سکتے لیکن وہ آزاد امید وراغ پر سیور کیا رہیں گے اور ہر ریت کو الیکشن کمیشن آف آسان باؤنڈ ہے ان کو نشان دینے کا لڑ کرنے کا ایک بہت چھوٹی سی چیز مہاک کو یاد کرانے چاہتا ہوں کہ جب مہین نواز شریف کو لائپ کے لیے ڈسکوالیفائی کیا انہوں نے سینٹ کے لیے اپنی پارٹی کے ٹیگٹ لوگوں کو دیئے اس وقت نواز شریف کیونکہ سگای آفتہ آدمی ہے لہذا اس نے جو سیڈیفکیٹ ریشو کیے وہ پارٹی کے کنڈیڈیٹ سے سبر نہیں کیے رہیں گے وہ انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ سے سبر کیے رہیں گے اور جتنے بھی سینٹر بنے تھے وہ مسلم نیت نون کے پریل فارم سے نہیں بنے تھے انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ کے اچھی سے سینٹر بنے اب صرف ایک پوزیشن بنے گی اپی ٹی آئی کے جو لوگ ازاد امیدوار کی ایسیت سے الیکشن اپنی پارٹی کی بنا پر اگر جیت بھی جاتے ہیں تو دو از اٹھارہ میں ازاد امیدواروں کو جس طرح اجازوں میں بھر کے عملے کے گئے اور اپنے حکمتیں بنائی تو وہ ازاد امیدوار بھی تو ممکن ہے آپ کا ساتھ نہ دیں وہ اس حدنی کا ساتھ دیں جو حکمت بنانے کی پوزیشن ہے ان پر تو فلور کراسنگ کا خانون تیپلائی نہیں کرتا تو ان کو کیسے روکیں گیا تو بہت سارے معاملات ہیں کہ اگر ان کے پارٹی کے لوگ کافی جیت بھی جاتے ہیں کتنے لوگ اپنے پرنسپل پر تانیز رہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں جس طرح مقلب برادری کے مطالعہ تھا کہ میری مقلب برادری کے لوگ جس نے اس طفح پی ٹی آئی میں گئے اور پی ٹی آئی نے یہ دیکھے بغیر سنڈے کہ جن پچھا تھا پوائن پوائنٹ چھے چھے مہینے کو آئے انہوں نے بہت سارے میں ایسے دوست کی رہے ہیں جو انہوں نے دوسری پولیٹیکل پارٹی بڑے بڑے ہوگے انجوائے کیے لیکن یہاں سوچا کہ یہاں شاید پبلکٹ میں ہم جائیں گے اور ہم پورنڈ ایک ٹوکے آ جائیں گے تو کیا پی ٹی آئی نے آپ نے جو بنیادی رکن ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی تو ان لوگوں کو ٹی گر بجائے پارٹی ورکر پر ٹی گر جائیں کہ جو لوگ آپ کے سن میں آئے یہ بیشمار سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں کانونی نظام کے اوپر بھی اس انتخابی عمل کے اوپر بھی اور آج کے فیصلے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو مزید مضبوط کیا گیا ہے بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین سیاسی منظر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سری ویداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین موجودہ منظرنامے پر بات کرتے ہیں سیاسی منظرنامہ جو اب بن چکا ہے ٹھیک ہے پاکستان تحریکہ انصاف کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں دیگر جماعتوں کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ دیگر جماعتوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں یا ان کے لیے اب کتنا کمفرٹ زون پیدا ہو چکا ہے فیصلہ بات کی اگر بات کی جائے سابق اپوزیشن لیڈر کی بات کی جائے تو ان کا دست برداری کا اعلان کر دینا الیکشن سے باہر ہونے کا اعلان کرنا بڑی ہے چمبے کی بات ہے کہ ایک طرف پوری تگودو کی گئی تھی کسی کی جانب سے لیکن پھر بھی ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا تھا اور راجہ ریاض صاحب کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا گیا اور اب راجہ ریاض صاحب کون سے معروضی حالات کو دیکھ کے بیک فٹ پہ گئے ہیں اور اپنے برخوردار کو انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کر دیا ہے رانہ صاحب کی طرف پڑتے ہیں یہ تو میں نے ایک نام لیا ہے اور بھی بیشتر نام ہے لیکن مجھے ذرا ان سے انصیت زیادہ ہے تو اس لیے میں ان کا تذکرہ اکثر اوقات کرتا رہتا ہوں تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ سمجھ پائیں دیکھیں یاسر بلکل آپ کو ان سے جتنی محبت ہے مجھ سے زیادہ کون جانتے ہیں آپ کا بس چلے وہ بھی نہیں جانتے ہیں آپ کا بس چلے تو اپنے موبائل کے اوپر جو تصویر ہے آپ صرف راجہ ریاض صاحب کی لگائے آپ کو یہ نہیں دیکھیں یہ محبت کا اقتقاد ہے دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں انہوں نے بڑے سمجھ دار آدمی ہے انہوں نے کہا یار ہلکے کے حالات دیکھیں ہیں سارا کچھ دیکھا ہے ان ساری چیزوں کے باوجود بھی الیکشن میں نہیں جیتا آپ نے ہوتھ کہا تھا ستر زار کیلیٹ یہی کہا تھا نا میں نے کہا دس زار پہ اور زیادہ کر لیں اب انہوں نے کہا میں بڑے عزت سے سائٹ بھی ہو جاؤ آپ انہیں بیٹے کو آگے کر دوں اور جگ بیٹا ہار جائے تو میں کہوں جی میرے ہوتا تو جیت جاتا بیٹا نہیں آتا وہ الیکشن نہیں جیت سکتا انہوں نے ویسے عذر بیماری کا بڑی ہے کونسی بیماری ہے ان کو بھئی ان کو تو سوائے اقتدار کے بیماری ہے ہی کوئی نہیں ان کو اقتدار چاہیے پوزیشن میں بھی ان کو اقتدار چاہیے اپنا زمین بیچ کے بھی ان کو اقتدار چاہیے اپنی وفاداری تبدیل کر کے بھی ان کو اقتدار چاہیے ہر صورت میں جس کی انہوں نے اپنی قیمت وصول کیا ٹکٹ لے کر اور ایک بہترین تحریک انصاف کے نوجوان جو ہیں اس کے قربان نہیں دے دی گئی نہیں نہیں پی ایم ایل این کے ہاں جی پی ایم ایل این کے جی نون لکھ کے صورت تحریک انصاف کہہ رہا ہے نون لکھ کے کیونکہ آئے یار کیا کرے تحریک انصاف ہی ڈسکس ہو رہی ہے صبح سے جتنا جتنا پریشان انہوں نے کیا ہے جتنا رہ گئے جی تحریک انصاف کو نہیں ڈسکس کرنا ٹی بی پہ لیکن صبح سے لے کر اب تاک سوائے تحریک انصاف کے سربرا تحریک انصاف کو کچھ چیز ڈسکس نہیں ہو رہی اتنی پرمیسٹی کسی کو نہیں ملی ہوگی جتنی ان کو مر رہی ہے اب میں آپ کو ایک بات دوں راجہ ریاض تو ایک حلقہ ہوگیا نا یاس صاحب چودری پرویز الہی صاحب کی بیوی کے کاغذات منظور ہوگے جی ٹھیک ہے تو آپ جرہ دیکھئے گا نا ہوتا کیا ہے وہ حلقے میں جائیں یا نہ جائیں آپ رزر دیکھ لیجئے گا آپ کے آپ آجیں ملتان نون لی کا سب سے مضبوط ملتان خانے وال کبیر والا یہاں پر ایک ایسا ایون دیرہ غازی خان یہ ایک ایسا ایک خاندان تھا رانہ برادلی کا جیسے رانہ اقوال جی جی اور اس کے پر رانہ سراج اقوال اچھا بزنس کے لحاظ سے تو ٹرائیون ہیں رانہ سراج لیکن مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو بندہ ازال سینیٹر جی سکتا ہے یاد ہے نا آپ کو ہاں جی جو بندہ اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے یاد ہے تو جو بندہ اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ پورے وہاں پر صرف نون لیگ کو خانے وال سے لے کا کبیر والا چہانیاں میاں چننو بہاور پور دنیا پور لیرہ غازی خان راجن پور یہاں تک ان کی مار جاتی تھی وہ سب کی خان چلے گئے پاکستان پیپس پارٹی میں اور آج انہوں نے کیا کہا کہ پارٹی چھوڑتے تکلیف بری ہوتی ہے لیکن یہ مفاد پرستوں کی پارٹی تھی اب اس پہ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ اس پہ سارا بات کرے نا جوے لطیف سب کیا کہتے ہیں دانیہ العزیز چھوڑ گیا تلال چوزنی کو فارق کر دیا ٹکڑ نہیں دی رجب الوچ کو ٹکڑ نہیں دی ملتان سے یہ چلے گئے تو مجھے ایک بات ہوتا ہے کہاں سے یہ الیکشن جیتیں گے آج ان کی ہدایت پر میں ان کی ہدایت کہتا ہوں نون لیگ کی ہدایت کہتا ہوں نون لیگ کی نشاندہ ہی کہتا ہوں کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایکشن ہے میدان میں آؤ میدان لگاؤ جو چیتے وہ سکندر جو ہارے اچھا رہے صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ گرفتاریاں اثر کریں گی جب کاغذات منظور ہو گئے میدان میں وہ بندہ ہے تو کیا یہ گرفتاری اثر کرے گی وہ زیادہ لیڈ سے جیتے گا اس کی مظلومیت ہوگی وہ زیادہ لیڈ سے جیتے گا اچھا آج ہی آ رہی دیکھیں نا آئین نورین پھر آ گئی یار کمال کا خدا کی قسم مجھے تو حیران کی ہوئی اتنی حیران کی ہوئی کہ مجھے ایک بات نہ ہے نورین کوئی اگر اسی دالت میں یہ ویڈیو دکھائی جاتی چودی سرور صاحب کے ساتھ جس وقت انانسمنٹ کر رہی ہیں کاف لیگ میں پھر پھر کیا ہوتا کہتی ہے میں تو ہوں ہی تحریک انصاف میں میں تو نہیں کہی گئی میں نے تو لیکشن بھی لڑنا تھا تو بھئے وہ الان جو ہوا تھا وہ کیا کرنے گئے تھے اس اعلان کے بعد باقی کیا صورتی آر رہ جاتی ہے پھر آپ نے آج برے برے تماشے دیکھے ہیں کچھ گرفتاریاں کچھ لوگوں کو کاغذ لے کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے دیکھیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا یار راجہ پشارت والی یار یار کمال کیا ہو رہا ہے اچھا یار صرف تھوڑا سب کرتے ہیں اب آگئے سپریم کور کے فیصل سارا کچھ ہو گیا آج سمپل سے کہ مجھے بابت ہیں آج کتنے لوگ پیچ ہوئے دالت میں جن لوگوں نے کہا ہم نے الیکشن لننا تھا پانچ نام بارہ کے لیکن تعداد اس سے بہت کم پانچ ہی ہوئے نا آدھے سے بھی کم اس کے بعد آپ آگئے آج آٹھ لاکھ کے قریب یہ آٹھ لاکھ سے زیادہ ممبرشپ ہے تیریک انصاف کی ساڑھے آٹھ لاکھ کے قریب وورڈ کتنا پڑھا ایک کروڑ سے زیادہ اسی طرح آپ ایک کروڑ سے زیادہ وورڈ پڑھے ہوئی عوام جو ہے عوام کی حمایت کو عوام کے فیصلے کو آپ ان چھے ساتھ لوگوں پر ترجی دیں گے ایک کروڑ سے زیادہ عوام کہتی ہے ہمیں تحریک انصاف چاہیے ہمیں بلے کا نشان چاہیے ہم نے بلے کے نشان پر اعتماد کیا ہے ہم نے تحریک انصاف پر اعتماد کیا ہے اور آپ اٹھا کے یہ کہہ دیں گے کہ جناب نہیں 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 ان چھے لوگوں نے الیکشن اچھا یہ چھے کے چھے ایک کہتا جو میں کونسرا کا الیکشن لڑا کس پر لڑے ہو ازاد سے لڑا پھر کیا ہوا مجھے ملی بغہ سے پانچھے ووٹوں سے آ دیا وہ بھی طریقہ انصاف نہیں آ رہا ہے تو اسے لیکن وہ جو روڑ سے زائد ووٹ ہے وہ دوزار اٹھا رہا گا اس کے بعد کروڑوں ووٹر ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں میں اب اسی طرف آ رہا ہوں یہ ہو گیا نا آپ مجھے سمپل سی بات بتا دیں اے این پی کو آپ کر دیتے ہیں جرمانہ ایسے ہی ہوئے جے پیس ہزار جرمانہ کیا اور عدالت میں کہہ دیا ایک وکیل صاحب نے کہ جی ان کی پانچ سال بعد اے این پی کا ابھی آئین کھولے اے این پی کے آئین کے مطابق چار سال بعد مدت ہوتے دران کی ختم ہو جاتی ہے اب عدالت میں کہہ رہے ہیں پانچ سال مدت ہے اس وجہ سے اس لیے کہ ایمل ملی خان صاحب نے دمکی دے دی تھی یاد ہے آپ کو کھل کے کہہ دیا تھا جو دمکی دے دے جو کھل کے کہہ دے اس کے آگے سر جکا دو اور جو قانون کے مطابق بات کرے ان کے اپنے آئین میں چار سال ہے جی جی لکھا ہے لکھا ہے لکھا چار سال بعد اوہ دے دار ختم ہو جاتے ہیں ایکشن کمیشن کے آئین پر مقدم ماننا جاتا ہے ایلیکشن میں پارٹی کا آئین اگر پارٹی کے آئین میں چار سال ہے تو یہ بہت حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے لیکن آپ کو معلوم ہے ریلیکشن دی گئی ہے تو اپنا سواب دیدی اختیار استعمال کرتے ہیں ایک بال ڈھار سا بھائی نا اختر ایک بال ڈھار سا انہوں نے کہا دے میں نے تو دیئے ہی نہیں پھر چلے بھی گئے سوالوں کے جو آپ بھی نہیں دیئے سارا کچھ ہو گیا میں تو کہتا ہوں کہ فرانسنگ کرانی چاہیے یاسر صاحب ان کے دستخط کی اور ان کے سائن جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے چیک کروانا چاہیے سٹیمپ بھی لگی گئی وہ لوگ جنہوں نے جالی کارٹ بنائے ہیں یعنی سیٹیف کے بنائے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور اگر وہ اثر ہی ہیں تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے میں آج تو نہیں کل کے بروگرام میں آپ کو بتا دوں گا کون کتنی دفعہ کہاں گیا ہو سکتا ہے کل صبح تک آپ کو سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی مل جائے کون سائن کر رہا ہے کس طرح کر رہا ہے کس وقت ملا کس طرح گیا کس طرح نہیں گیا یہ دوسارا کچھ اور رہو فسن صاحب نے تو کہا ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے اندرستہ جی میں ارز کار رہا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کون کس طرح گیا یہ ساری چیزیں سامنے جو ہیں وہ تو آ جانی ہے اب وقت ایسا نہیں ہے اب جو وقت ہے نا یہ بڑا ہی ظالم بھی ہے اور یہ ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے لاتا ہے یعاصر صاحب ایک ایک چیز سامنے لاتا ہے دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ میں یہ حلفن کہہ رہا ہوں مجھے صبح ایک نون لیگ کے بڑے زبادار شخص سے کیا فون آیا پہلے میں یہ ہیرنگی سن رہا تھا تو آپ کو تو آئی سارا دن تو اسی طرح گردن رہی اور سنتے رہے ہیں تو میں نے اس دوران پہلے فون نہیں سنا پھر میں نے سنا فون میں نے کہا جی کہتا ہے یار ایک بات تو بتا دو تمہاری اکثر باتیں بھرے ٹھیک ہو جاتی ہیں میں کہتا ہے وہ کیا بات بتا دو مجھے بتا دیں اس نے کہا یار یہ تو بتا دو مجھے کہ مسلم لیگ نون کو سب سولتیں مل چکی ہیں ہر چیز ہو چکی ہے لیکن قیادت پریشان بہت ہے بے چین بہت ہے اور کسی کے ساتھ بھی ان کا وہ نہیں ہے جسنا پہلے دن تھا اکیس اکتوبر کو تھا اس کے بعد پانچے دس پندرہ دن ٹھیک رہا اب بالکل بے چین ہے پتہ نہیں کیا بات ہے میں نے کہا یار یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا یہ تو آپ ان سے پوچھیں کیوں بے چین ہیں یہ تو آپ ان سے جا کے اس بات کو بوچھیں مجھے کیا بتا میں کون سا وہاں پہ جا کے مجھے وہ بتاتے ہیں یا مجھے نونگلی والے تو شاید وہ اس چکر میں ہوں گے کہ انگلیاں پھر میرے بالوں میں یہ میرا دردے سر نہیں جاتا شاید آج کل یہ چل رہا ہے یہ نہیں زمج سے بالاتر بات ہے کہ سبھی کچھ آپ کو نصیب ہے صرف ایک ٹرک ہلکے میں گھما کے اور اس پہ آوے ہی آوے میاں آوے کا کیا وہ الیکشن کمپین ہے کیا اس سے تمام طرح آپ کے نتائج نکل آئیں گے یعنی باہر نکلنے سے کیوں ڈر ہے مال لیا کے سر دی ہے یاثر صاحب یاثر صاحب اگر تو ووٹر نکل آیا اور اگر ووٹر نے نکل نہ چاہیے یہ جمہوری حق ہے اور اگر ساٹھ پیسر سے زیادہ ووٹر آ گیا تو پھر آپ بڑے بڑے بھلج الٹتے دیکھئے گا پھر آپ دیکھئے گا خیر متوقع دور پر ڈرزلٹ کیا میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو ہم گلی محلے چوک چراہوں پر لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ تمام ٹی وی چینل پر سروے دیکھ رہے ہیں نا آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں میں تو وہ ٹی وی چینل پر سروے دیکھا اس میں ایک اور سے پوچھا کس کو ووٹر داننا ہے آپ نے بھی اس ووٹر دیکھا اس نے کہا جی مسلم لگنون کو اس نے کہا پوری فیملی اس نے کہا نہیں گھر میں باقی جترے لوگ ہیں سب پی ٹی آئی کو ووڈا لیں گے یہ ایک ایک گھر کی کہا نہیں ہے نیا جو سروے ہوا ہے اس کے مطابق تو ساٹھ فیصد مقبولیت ہو گئی میاں صاحب کی ہو گئی ہے لندن میں نا پاکستان میں نہیں 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 کون سے میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں نہیں آپ میاں کس کو کہتے ہو میاں کس کو کہتے ہو پوری قوم کے خامند کو نہیں نہیں مہگا عدد سے ہو سکتا ہے آپ کسی اور کوئی میاں کہہ رہے ہو نہیں نہیں وہ تو میں پگارا جاتا ہوں بعد یہ ہے کہ یاسر صاحب معاملہ جو بھی ہو جس طریقے سے بھی ہو پاکستان کے اندر جو ہو رہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس سے براسر پڑے گا اس سے برے معاملات خراب ہوں گے اس سے معاملات کسی اور طرف جائیں گے میاں صاحب کی ساٹھ پرسنٹ ہو گئی ہے چلے الیکشن کرزنٹ آنے دے میاں صاحب کو علام کرنا چاہیے کہ میں ساٹھ پرسنٹ پر آگئے ہوں جناب آپ سب کو الیکشن رنے دیں کسی کو پولیس تانگ نہ کرے کسی کو کوئی تانگ نہ کرے کھل کر میدان میں آنا چلو جائے چلے میاں صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اس کے اوپر مزید ڈیشکسنٹ کل کے دن بھی کی جائے گی اور معروضی حالات کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی ناظرین تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکمان موسیقی